جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تحریک چل رہی ہے پاپا بچاو تحریک کوئی لندن میں بیٹھ کے انصاف مانگ رہے اگر اس کو عوام کا اور اس ملک سے اتنی محبت ہوتی تو وہ یہاں خود آتے اور جیل میں رہتے اپنا حساب دیتے مگر ان کو تو محبت ہی نہیں ہے جب نکال دیا گیا جانے سے پہلے ان کی کلچ پلیٹیں خراب تھی اور اوزن آپ نے جلسے میں ماشاءاللہ ان کا سٹائل دیکھا مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ کس طرح کے جذبات ان کے تھے اور کس طرح کا طبیعت تو ان کی خراب لگ ہی نہیں رہی تھی اور بلوچستان کے اندر نواز شریف صاحب بھول گئے کہ جس ٹیم ان کی گورنمنٹ کو آخر میں گرایا گیا تو اس میں کس لوگوں نے جمعیت نے کیا ان کا ساتھ نہیں دیا ان کی گورنمنٹ گرانے میں اور ان کی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی اور پشتنخواہ کی گورنمنٹ جمعیت نے نہیں گروائی یہاں پہ پورے تاریخ پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا گیا کیا پشتنخواہ کو یہ بات بھول گئی کہ رعیم مند و خیل کے لئے جب ان کی وہ فوت ہوئے تو انہوں نے سب جمعیت کو ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارا ایک پارلیمانی لیڈر اور ایک موزز آدمی گزرائے کیا یہ سیٹ آپ ہمارے لئے ایک سیٹ ایجنسمنٹ کرے انہوں نے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے اس ٹیم تو خون کے دشمن تھے کیا بلاول نے آپ کے سامنے تقریروں میں نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا تم زیولک کے بیٹے ہو یہ باتیں یہ لوگوں کو کردار نظر آ چکے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں تاریخ گواہ رہی ہے یہ کوئی اللہ معاف کرے کسی عوام کے لئے تھوڑی ہے یہ اپنے کسی کا بائیس نمبر گھر چلا گیا ہے کسی کی گورنری چلی گئی ہے کسی کا جو ہے جو ہے جو ہے سیاست کے مزے چلے گئے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا آج یہ لوگیں کٹھے ہوئے کیا زرداری صاحب نے نہیں کہا کہ میں نواز شریف اگر ابھی میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو اس کے بعد مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا کیا کیا یہ ان کا کردار تھا کہ آج ہی کٹھے ہو گئے صرف اور صرف مفات کے لئے اس کوئٹہ شہر کے اوپر یہ جو کنٹینر میں چڑھے ہوئے تھے کیا انہوں نے اقتدار نہیں گزارا ادھر آپ مجھے بتائیں کہ کونسا ماسٹر پلین کوئٹہ کا انہوں نے بنایا کونسے کوئٹہ کے اندر انہوں نے ڈیم بنائے کونسے کوئٹہ کی لوگوں کو روزگاریں دیئے الٹے جگہیں کبزہ ہوئی ہیں بھائی آج یہ لوگ بات کر رہے ہیں نہیں یہ اب نہیں ہوگا بس عوام کو عوام نے ان کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا ہے بلکل پسند نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری کار کردگی اس طرح کار کردگی ہوگی اور آپ لوگوں کو فرق نظر آئے گا اس کوئٹہ شہر میں فرق نظر آئے گا اس بلوچستان کے اندر فرق نظر آئے گا اور ہم ڈیلیور کر کے دیں گے اور میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ مولانا صاحب آپ مدرسے کے بچوں کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ماں باپ نے آپ کو اس لیے نہیں بیجے کہ خدا کے لیے کہ آپ جو ہے ان پاپا بچاؤ تحریک میں ان کو لے کے آئے یہ ایک مطلب انسانیت نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن اور مدرسے کے لیے بیچتے ہیں اور یہ وہاں سے ان سے جلسے کروا رہے ہیں اور جو نواز شریف صاحب نے گوادر کے اندر جو دہشتگردی ہوئی کسی نے بھی کنٹینر کے اوپر چڑھ کے یہ کہا کہ یہ بھی تو کسی کے اولاد تھی یہ بھی تو فورسز کے لوگ تھے کسی کو کوئی یاد نہیں آیا اور ان کی گورمنٹوں میں وہ دہشتگردی جو مستوق میں پشتنوں کو اتار کے بسوں سے مارا گیا ان سب ان کے گورمنٹ میں تھی آج آپ دیکھیں گورمنٹ آج آپ آپ دیکھیں کہ آج حالات کس طرح پیدا ہوئے ہیں آج آج بہتر ہو رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نیچا عوام کی پورے توقعوں پہ اتریں گے ہم کام کر رہے ہیں نہیں نہیں ہمارے ڈاکٹروں نے نہیں تھی ان کی ریپورٹ لندن سے آئی تھی جو اس کے بعد جو ہے کہ یہ میں یہ بیماریاں تھی نہیں نہیں لندن سے ریپورٹ ان کی آئی تھی سبح یکوبہ نے کوئی اجازت نہیں دی تھی جنہوں نے اجازت دی ان سے آپ پوچھ لیں نہیں مجھے ایک بات بتائیں ان کا وہ علاجیاں ہی نہیں کر رہے تھے وہ تو علاج لندن میں کر رہے تھے